اسلام علیکم میں ہوں تصدق ہو رہی اپنے پرگرام سچ سچ کے سوا کچھ نہیں میں آپ کے سامنے حاضر ہیں آج ہمارے جو پرگرام کا اہم ٹوپک ہے وہ یہ ہے کہ ملک کے معروف بے باق صافی ہینکر پرسن اشر شریف جو ملک کے بہت بہت بڑے صافی تھے بہت بڑے ہینکر تھے اور انہوں نے سچ اور جدا ہمارے پرگرام کا نوانے سچ سچ کے سوا کچھ نہیں تو وہ انہوں نے میشہ سچ کا ہے سچ دکھایا ہے سچ کے رپورٹنگ کی ہے اور وہ سچ جو ہے مختلف لوگوں کو پسند نہیں آیا جس کی وجہ سے ان کو ملک سے بعد زبر سی بیڑا گیا اور پھر کینیا کے شہر نیروبی میں ان کو قدر کر دیا گیا ان کو یہ شہادت ملی اور یہ شہادت کا درجہ ملا جنگے خاندان میں سب پہلے ہیں کہ فادر شہید ہوئے اس کے بڑے بھائی شہید ہوئے آج عشاء شریف شہید کر دی گئے تو اس ماہ سے پوچھا جائے جن کے تین دو بیڑے اس ملک اور قوم کے لیے قربان ہوئے ایک وردی میں قربان ہوئے ایک وردی کے بغیر قربان ہوئے وردی میں جو قربان ہوا تھے ان کے بیڑے تھے وہ اس سردوں کی فائدت کرتے ہیں وہ قربان ہوئے اور عشاء شریف جو بغیر وردی کے جات کر رہے تھے اس ملک اس قوم کو بچانے کے لیے اور اس تمام معاملات کو دیکھنے کے لیے اور پھر دوسرا جو اہم ٹبک ہے وہ آٹھ اکتوبر برو جمعہ کو دیارہ بجے عمران خان صاحب نے لیبیٹری چوٹ لاہو سے لانگ مارچ کا ایک اعلان کیا ہے جو برات کو عشاء شریف کی نماز جنازہ ہونا ہے تفریم ہونی ہے اسلامباد میں اس کے بعد دیارہ بجے دوسرے دن جمعہ کے دن عمران خان صاحب لانگ مارچ کر دے ہوئے اسلامباد کی طرف ایک عوام لاہو عوام کو لکھے پہنچیں گے اس عشاء شریف کے حوالے سے اس وقت میرے ساتھ ٹیلی فول لائن پہ کینیا نورو بی سے سونیا جی سونیا جی آپ میں یواز سنی ہیں جی سر سونیا جی غیر والی اسلام غیر ملکی ادارے کی ایک سینئر جنرلیسٹ ہیں اور وہ ان تمام صورتحال کا جازہ بھی لے رہی ہیں رپورٹ بھی کر رہی ہیں دنیا بر میں تو آپ یہ جو ہمارے انکر تھے جل سینئر صاحبی تھے پاکستان سے آئے ہوئے تھے شریف شاہب تو عشاء شریف کی آپ یہ اشادت کو کس نظر سے دیکھتی ہیں پولیس اور وہاں کی جو صافی ہوگا موقف اللہ کے لگے سب سے پہلے تو میں یہ آپ کو شکریہ دا کرتی ہوں کہ بہت اچھی بات ہے کہ ایک صحافی جو حق اور سچی راہ پر ہے اس کے لیے یہ پروگرام آپ کر رہے ہیں اور یہ ایسے پروگرامز ہونے چاہیے سیکنڈ یہ کہ عشاء شریف ایک ایسا نیڈر بے پاک صحافی تھا جس نے حق اور سچی خاطر اپنی جان گوانا چاہی لیکن سر نہیں جھکایا یعنی کہ کربلا کی یاد دلا دی کہ ہم اپنا سر تو کٹوا سکتے ہیں لیکن سر جھکا نہیں سکتے اور میں یہ کہوں گی کہ یہ شہید ہے اور شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے عشاء شریف جیسا انویسٹیگیٹڈ پروپر پرزن ایک صحافی ایک جنرلیس بہت کم ہوتا ہے تو پاکستان نے آج اپنا بے باگ ریڈر اور بہت ہی پیارا عبام کی خاطر بولنے والا ایک صحافی ایک ایک ہیرہ کو دیا اگر آپ کا کینیا کینیا کا جو میڈیا ان کو کس انداز میں کیویج دے رہا ہے عشاء شریف صاحب کی جو شادت کو جی کینیا کا جو میڈیا ہے میرے خیال میں وہ پروپر جو انویسٹیگیشن ابھی نہیں ہو رہی ہے اور نہ ہی وہ پروپر ابھی تک بتایا ہے چونکہ جہاں تک جس طرح 18 گھنٹے پہلے وہ جب نیروبی میں آئے تھے اور نیروبی میں آنے کے بعد اس طرح ان کی ریکنگ ہوئی لیکن جہاں ان کی کینیا کی جو انویسٹیگیشن کے ایک جو ان کا صحافی ہے ان کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ جہاں ان کی شہادت ہوئی ہے جی کہ وہ اس پوائنٹ پر نہیں تھی جس پوائنٹ پر یہ بتا رہے ہیں نا کہ غلطی سے چیک پوسٹ کے اوپر ایک بچے کی اخواہ کی گاڑی غلط گاڑی کے سلسلے میں ان کو روکا گیا بچے جو گاڑی تھی وہ کیڈی فائیف سیون ٹیبا زیرو تھی جو وہ بتا رہے ہیں اور وہ یہاں سے بتایا جا رہا ہے کہ یعنی ایک کلومیٹر دور تھی اور جس گاڑی میں شریف سوار تھے وہ تھا کیجی ٹو انڈر ایم اور وہ اسے ایک کلومیٹر کے دگر فاصل پر موجود تھی تو آپ کی رپورٹنگ کیا کہہ رہی ہے پولیس تو غلط بیانی کر رہی ہے آپ لوگ میڈیا تو اوپن بتا رہے ہیں وہاں کا بلکل 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 سر یہ پولیس بلکل غلط بیانی سے کام لے رہی ہے حقائق کو سامنے نہیں لایا جا رہا اصل میں بات یہی ہے کہ کتنے یہ جو جہاں شہادت ہوئی ہے وہ کتنے کلومیٹر الگ ہوئی ہے اس کے بعد ان کی دو گونیاں لگی پچھے کے شیشے سے جو ہے وہ گولی جو سٹریٹ گئی ہے نو گولیاں ان کی گاڑی پر لگی ہے دو گولیاں ان کی باڈی پر آئی ہیں جس میں سے ایک جو فائر ہے بلکل نشانہ لے کر سر کا نشانہ لے کر پچھے کے شیشے سے لے کر ان کے سر میں گیا ہے اور آگے کے شیشے سے نکلتا ہوا تو پولیس جو حقائق بیان کر رہی ہے وہ بلکل بیانی سنیاں اور یہاں کی آپ کے کینیاں کی پولیس کے بارے میں بھی یہ کہ یہ تو اتنی قاتل پولیس کے دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی اور پاکستان تو اس سے بہت ہزاروں یعنی کہ بہت پیشے پاکستان کی پولیس پاکستان کی پولیس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں لیکن جو سسانیاں وہاں پر ہوا آپ دیکھیں نا حق اور سچ کا بولنے والی یہ ایک سائلنٹ میسیج دیا ہے نہیں کینیاں کی پولیس کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ کینیاں کی پولیس جو ہے وہاں کی یعنی کہ مواز کرمنل لوگ اس پولیس کے اندر برتی کی ہوئے ہیں یہ سج ہے میں بھی ایسا ہے کیونکہ اب دیکھیں اگر اگر ایسا نہیں ہوتا تو اب تک صحیح حقائق سامنے آ جاتے اب تک جو حقائق سامنے آئے ہیں اور جس طرح سے ان کی پولیس جو انہوں نے بیانات دیئے ہیں وہ بالکل غلط ہے بے بنیاد ہے اور یہی وجہ ہے کہ اب تک ان کی جو ڈیڈ کوڈی ہے وہ کیوں واپس نہیں بھیجی گئی پاکستان کیوں اتنا ڈیلنگ کیا جار آئے ہیں کیا وجہ آئے ہیں نہیں اب تو وہ انہوں نے پاکستانی سفرخانہ آگے کر دیئے آگا کر دیئے کہ کل ان کی ڈیڈ باڈی یہاں سے پاکستان رات کے مطابق میں غلط تین بجے پہنچ جائے گی آپ یہ بتائیں کہ یہ کیا کس وجوات کی وجہ سے وہاں پر یا کس نے بلایا تھا ان کو کہ وہ یہاں نوروبی میں آئے یہ کچھ اطلاع ملی ہے نہیں ملی وہاں آپ لوگوں کو جس طرح سے آپ شیری مزاری صاحبہ نے بھی بتایا اور ان کے جو ویلوگ سے بہت ساری ان کے ویلوگ نہیں جیزا کہ آپ تو وہاں موجود ہیں آپ لوگوں کو ایسا کچھ ملا کہ یہ کن سے ملنے آئے تھے کس وجہ سے یہاں کینیا آنا پڑا عرشت شریف کو دبائی میں دبائی ان کو چھوڑنا پڑا دبائی سے ان کو کہا گیا کہ آپ جو ہیں ہم پر دباؤ ہیں اور آپ دبائی چھوڑ کر آپ پاکستان چلے جائے ہمیں دبائی والوں پر پریشر تھا آپ بھی جانتے ہیں سب لوگ ساری دنیا جانتے ہیں کہ کس نے کال کروائی ہے کیا پریشر تھا لیکن وہ جب دبائی چھوڑ کر ان کے پاس ایک ہی راستہ تھا کہ وہ واپس پاکستان آنے کی بجائے اس ویزے کے مطابق وہ کینیا چلے جاتے اور اٹھارہ گھنٹے جس طرح تو ان کو پہلے ترین میل چھو کی تھی ان کو پتہ تھا اور جس طرح وہ دبائی چھوڑ کر لیف ٹوکر جب وہ دنیا آئے نیروبی میں آئے اور اس کے بعد جو ان کے ساتھ گوا اور پولیس نے کیا ان پر الزامات لگائے کیا ان پر ترین لگائے کہ بھائی یہ جو ہیں کہ یہ ملابس سے اور یہ سے اور وہ دے پہلے یہ چیزیں سامنے پاکستان نے کہا چیک پوست ہی غلطی ہے اور یہ کار آماری غلطی کی وجہ سے اب یہ کار روکی نہیں کار اس لیے نہیں روکی گئی اچھا ان کے درائیور نے کہا کار اس لیے نہیں روکی کہ رول بلوک تھے بلا یہ ساری وجہات بہت زیادہ ان کو شکریہ 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 جی اس وقت مرد ساتھ ٹیلیف نائن پر نیروبی سے ماہ کی مقابی جرللسٹ پاکستانی ہیں مقابی جرللسٹ ہیں انٹرنیشنل ادارے کیلئے کام کر رہی ہیں اور کئی سالوں سے مقیم ہیں وہ اس نتیجہ پہنچی ہیں کہ ابھی تک یہ نہیں معلوم ہوا کہ وہ نورو بھی یعنی کہ کسی نے اسپوسر کیا تھا یا خاص مقصد کے لیے آئے تھے مگر ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ دبائی سے ان کو جبرن جب رخصت کیا گیا تو نورو بھی ان کو آنا پڑا مگر ہم اشیر شریف جیسے صافیوں کی بارے میں جب دیکھتے ہیں یا بڑے صافی جتنے بھی ہیں ان کے پاس تمام ممالک بڑے ممالک سے لے کر کئی ممالک اہم ممالک کے ویزے اینی ٹائم ملٹیپل ویزے موجود ہوتے ہیں پاسپورٹ یہ سفر کے لیے آس سولیات موجود ہوتی ہے اب یہ ہم ماسکو بھی کہتے ہیں کانفرنس کے لیے اور مختلف جگہوں میں جانا آنا پڑتا ہے اس سے پہلے ہماری اطلاع تھی کہ وہ لندن بھی یہاں سے دبائی سے لندن کہتے ہیں لندن سے وہ کینیا کینیا آئے کینیا آنا ایک کینیا ان کا آنا ایک سمجھ سے بالت آرہے اور تمام جو چیزیں ہیں یہاں ہی شغل شماعت پیدا کرتی ہیں کہ جو اتنا بڑا صافی ہے جس کے پاس یہ کہنا ہے کہ ویزا نہ ہونے کی وجہ سے کہ کینیا کا سفر جو اہم بغیر یعنی کہ ویزے کے کر سکتے ہیں ویزا ائرپورٹ یا وہاں ہی پہ امیرگیشن اکام کینیا کے پروائیٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے کینیا کے صافت حوالے سے اہمی رکھتا ہے مر وہاں جرائم بہت زیادہ ہیں اور ابھی جزاں جس سے کہ سنیا وہاں کی رپورٹ کر رہی تھی بتا رہی تھی کہ مواقع پولیس جو ہے میں بھی کرمنل لوگ ہیں جس کے وجہ سے پولیس کی موقف الگ ہے اور دیگر موقف سامنے الگ ہے اور اس حوالے سے تحقیقات وہ بتا رہی ہے ہو رہی ہیں اس حوالے سے میرے ارساد ٹیلی فون لائن پر سینر صافی ہیں مختلف اقبارات کے ایڈیٹر رہے ہیں اور سیاست اور سیاسی معاملات کو بڑے قریب سے تذریعہ ہے اور مشاہدہ ہے مختار عاقل صاحب کا مختار عاقل صاحب آپ میری آسل ہیں مختار عاقل صاحب اتنا بڑا سانیاں ہو گئے اتنے بڑے اصحافی ملک ہے جو قتل کر دی گئے اور یہاں سے مجبور کیا گیا کہ ملک سے چلے جائیں اور جانے کے بعد ان کو دبائی جب وہ پوچھتے ہیں وہاں سے بھی ان کو لکھالنے کے لئے دمکیاں دی گئیں پھر وہ لندن چلے جاتے ہیں لندن سے کیا آپ سمجھتے ہیں کیا وجہ تھی کہ یہ کینیا نیروبی جانا پڑا اور جا شہید ہوگئے وہ میں سب آشار شریف پہلی شک کے ان کا پسند ہے اور ان کا شماع جو سب سے بولنے والوں میں بتا ہے میں نے سچا ہی بھی ساتھ پرزامٹیز کی اس میں بات ہی ہے کہ باستر ترکی کا جنہاں سے شروع بھی چاہیے کہ وہ اسلامباد چھوڑ تھا پشاور کیوں گا ہے پشاور ہے پشاور سے دوباری دوباری سفیلیا تو اس میں آج بہت اچھے سوالہ جو دینی آئیش پی آر میں بھی جو پاک فوک کا مہتنا تعلیمہ پر احمد ہے وہ میں بہت اچھے سوالہ کتھائے کہ آشار شریف کو کیوں گانا پہا کس نے انہوں نے مضبور کیا جو کس طرح گئے اور کہاں گئے اور اس شکرے میں آئیش پی آر کی طرف سے حکومت میں خطی دکھا دیا ہے تو یہ وہ سوالات ہیں جو ہمیں جواب دے سکتے ہیں کہ اس سوال کے پیچھے کیا کہانی ہے لیکن آشار شریف جو کچھ کر رہے تھے وہ ظاہر ہے اسٹیٹ کے اداروں کے حوالے سے یا افتاد کے حوالے سے یا جو کچھ ماتنوں کے حوالے سے جو ماتنے کام دکتی ہیں اس حوالے پر تو انہوں نے 2,000 لوگ کی ایک بات میں یاد آرہی ہے کیونکہ یہ کہا تھا کہ مجھے پتا ہے کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا اور اس کی نمبر بھی کروں گے اور ترکیقات بھی کراؤں گے اور اس وقت انہوں نے کس آرام میں یہ بات کہیں کہ کیوں کہیں کہ کس طرح کریں تو یہ سارے سوالات ہیں اور اس میں جو ظاہر ہے کینیا نوروی جو درائن کے اعتبار سے جو شہر ہے سالت ادھرگا کا وہاں اور اس کے بارے میں یہاں کہ واقعی جو پولیس میں اجرتی قاتل یعنی کہ وہ وہاں کی مقامی پولیس کے اندر ہیں موجود ہے جو اطلاعات اب سامنے آئی ہیں کینیا سے کہ یہاں کی پولیس پاکستان سے اچھی پولیس میں پاکستان کی تو بتاتے ہیں کہ آزار درجہ بہتر پولیس ہے پاکستان کی ادھرگا مقابلے میں جو بتایا آ رہا ہے جو ابھی یہ قتل کے بعد جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ملک کی تاریخ اندر اتنا سینل صافیہ چالیس سال سے زیادہ پاکستان میں بھی بہت سے سامنے کا قتل ہوا ہے باب اور آپ کو یاد ہوں گے نہیں مگر ایسا اس ترکیت سے جو موجودہ صورتحال ہے سر کہ ملک سے بھار بھی جا کر ان کو دی چھوڑا جا رہا ہے وہ جاتے ہیں بہت سے آپ نے چھوڑا پہوں پن جانے ہیں پاکستان میں پاک نکول میں چھوڑا ہے موسیقی اس کے ساتھ کے باقیات جو ہے جو آپ اسٹیٹ سے یا مافیہ سے کسی بلک سے کسی مسئلہ تنظیم سے آپ تکرام مول لیتے ہیں تو اس میں آپ اپنی زندگی اختیاری پر رکھتے ہیں مرے ان کا اپنا کام ہے جو ہمارا کام ہے ہم صافی ہیں ہمارا کام ہے کہ سچوڑک کو پتا نا تو اس کے اندر اگر اس طریقے سے جاری ظلمانہ اقدام ہوگا تو ان کو کوئی کوئی رکھے گا کون ٹوکے گا جو اس میں تو یہ ہے کہ اقوام مطردہ ہی ایک ایسا ہی دارہ ہے جو ان کے پاس ان صاف کا ان صاف کے دارے بھی ہیں عدالت دی رہے تو اس اسے میں اقوام مطردہ کو بھی اپنا ایسا ہی دارت آتانا چاہیے کیونکہ یہ محاصل یہ ساری چیزیں اسی چیز کی کڑی ہے آقل صاحب تو آپ دیکھیں نا کہ تمام انٹرنیشنل تمزیم ہے تمام معاملات تمام جب ان کا کوئی صافی مارا جاتا ہے تو یہ تمام چکتی ہیں دنیا بر میں آج کان چک رہی ہیں کیا ہم بات کر رہی ہیں جی بلکل اس میں دنیا جو جو جہاں بات کرنا چاہیے کیونکہ جیسے ملک میں پاکستانی صاحبی کی ایک نام اور صاحبی کی قوقت ہوا ہے اس میں اقوام مطردہ کو بھی آگے آنا چاہیے اور اس میں کا چکاہ کرنی چاہیے تو انسان کو بہت امیاد ہونکا چاہیے اس معاملات میں بھی بھی جو ہے جو ہے آدارت انسان کو نیدارہ ہیں آپ امیتو دیو کے میں شرنے کا پلیپ چیزیں آئے آدار کروے وہ اس کی انسٹیگیٹ کریں کہ اس کے پیچے کیا معاملات چیزیں آگی داری جی سر کے ہے عمران خان صاحب نے آج کال دے دیئے لانگ مارچ کے لیے آٹھ یعنی ابھی اٹھائیس اکتوبر اور جمعہ کا دن انہوں نے متقب کیا ہے اور جمعہ رات کو ان کی نماز جنازہ ہے عرشت شریف کی اور عرشت شریف کی اشادت کے بعد لوگ اور میڈیا بھی چی کر رہا تھا لوگ بھی اس پر کہہ رہے تھے کہ پریشت دی رہے تھے خان صاحب کو کہ بھئی لانگ مارچ کا اعلان کر دیا جائے تو آپ کیا سمجھتے کہ یہ بھی کیسے صحیح کری ہے کہ فوری بات عرشت شریف کی تفہین کے بعد دوسرے دن عمران خان صاحب کافی مہینوں سے اعلان کرنا نہیں چاہ رہے تھے اب کرنے میں مجھوڑ ہو گئے آسو صلیف کے تو یہ واقع ہوا ہے اس کے بعد میں نے کہا کہ میں جمعہ کے قابلوں میں جمعہ کے دن کے لیے قاندی ہے اور جمعہ کے دن میں جمعہ پڑے ملتی چھوٹے آہوں سے دے جمعہ راہما سکا دیئے ڈیدے جہرے شریف اندیان خار کے بھی بہت عزید رہے اور خاص سکروں کے درائی دورے سے میری بیوش کا اپنے گیاد ہو رہا کہ بیوش میں مادتوں میں ہمیں جے جیب تفہین کے بہت عزید رہے دورے سے بہت اچھے تھے کہ یہ تور کیا درائی دورے طرزائی ہے دیکھیں صحیح کا بھی ماسی ہے کہ ہمیں اس ٹارک ہے جو دیوش دیرے پر جانا یہ بھی ایک مطمئنہ بات اب تک سے رہی ہے کہ اس دیرے کے بعد اس ساری سکتیات ہماریتا ہے اور اس میں تر امر کا تکلہ کامی آتا ہے یہ تریج کیا جاتا ہے کہ نہیں دیوش سے ساریتا تستیاد نہ کرو چائنے سے دالیتا تستیاد نہ کرو تو یہ ختم ہوگا یہ جو سنسا تر ابرریتا ہے تو دیوش کا دورہ پڑا اہم دورہ تھا جس میں اچھا سلیب اس وقت صاحب تھے کہ ان کے انہوں سے دیکھئے اور جوہے وہ دیوے کی کوریت کرو تو میرے کے کہانی کہیں دیوش 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 سے ضرور ہے آپس میں اور جوہے وہ آپ نے دیکھتے سہیکا کے جوہے وہ جوہے یہ جوہے ہیں شکریہ شکریہ مقتی عاقل صاحب اس وقت میرے سے ٹیلی فن لائن میں مقتی عاقل صاحب سینئے جنرلسٹ تھے اور وہ بتا رہے تھے کہ اشرف شریف امران خان صاحب کےingen قریب تھے لاسٹ جو ان کا دورہ ہے ایز وزیراعظم امران خان صاحب رئیشیا کا تھا جو بڑا اہمیت کا حامل تھا دنیا کی نظر لگی ہوئی تھی دنیا کے بڑے بڑے ممالک جو جو دوست ممالک ہے یا دشمن ممالک ہے وہ سب واج کر رہتے اور دنیا بڑھ کا میڈیا بھی باڈی لینگویج سمیت اس وزیر کو دیکھ رہا تھا اس کے بعد اسی دن اتفاق ہے کہ ریشیا نے یورین کرون پر قرآن پر عملہ کر دیا اور اسی طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عشق شریف بھی اس ڈیلیگیشن میں شامل تھے اور یہ تمام بھی معملات تھے اور دوسری بات ہم یہ دیکھتے ہیں جس طرح سے عمران خان صاحب نے بھی کہا ہے کہ میں نے ان کو کئی مرتبہ بلوا کر کہا کہ آپ کی جان کو خطر آئے جو اطلاعات آ رہی ہیں آپ فوری طور پر ملک سے باہر چلے جائیں ملک میں حالات جیسے ہی اچھے ہوتے ہیں آپ تشیلے آئیں عمران خان صاحب نے بھی کہا کہ میں نے کئی مرتبہ عشق شریف کو بلا کر کہا کہ میری جو اطلاعات ہیں مجھے جو آہ سورسز بتا رہے ہیں کہ آپ کو کس سپاری دے دی کہ یہ اور ٹارگیٹ کلر جو ہے آپ کو کبھی بھی قدر کر سکتے ہیں تو اس سوالے سے آپ فوری طور پر ملک چھوڑ دیں وہ مجبورا ان کو ملک چھوڑنا پڑا اور ملک چھوڑ کے آہ یعنی کہ یہاں سے لندن پہلے دبائی چلے جاتے ہیں دبائی میں بھی ان کو کیا نامے وہاں بھی رہنے دیں دی جاتا ہے اور بہت سی قوتیں دبائی چھوڑنے پر ممیور کرتی ہیں اس کے بعد لندن چلے جاتے ہیں چند دن لندن رہتے ہیں مگر لندن میں وہ آسانی سے ٹارگیٹ نہیں ہو سکتے تھے جن لوگوں کو سپاری دی گئی تھی جن لوگوں کو قدر کرنے کے کیا نامے پلان دیا گیا تھا انہوں نے یہ چیز ابھی تک سمجھ میں نہیں آ رہی کہ وہ کیا اور کس لوگوں شخصیات نے بلایا کس وجہ سے وہ گئے کیا میٹنگ سی ہے کن سے منا تھا جس کی وجہ سے اس دیسے ملک میں ان کو جانا پڑا اور وہ گئے اٹھارہ گھنٹے کے اندر اندر اور اٹھارہ گھنٹے وہ مقیم تھے اٹھارہ سترہ گھنٹے اور سی دوران ان کو شہید کر دیا گیا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس دوران وہ اپنی والدہ فیملی ممبران اور دیگر سے بھی پاکستان میں مسلسل رابطے میں رہے مگر وہ تمام چیزیں کوئی اس وقت سامنے نہیں آ رہی ہیں اور آج رات گئے ان کی میت پاکستان پہ پہنچ جائے گی اسلامباد اس کے بعد کل جمعیرات کو ان کی تفین ہونی ہے زور کے بعد جگہ اور ابھی اس کا تائم نہیں کیا گیا ہے اور اسی کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں اگلے دن عمران خان صاحب جمعے کے دن لاہور سے لیبیٹی چوک سے بڑا جلوس عوام کا سمندر لے کر اسلامباد کی طرف لانگ مارچ کریں گے اس کے ساتھ دریکٹر چلتے ہیں پھر پھر کے بعد آزر ہوتے ہیں آہ وقف کے بعد پھر ایک مردہ پھر آزر ہوئے ہیں اور وہاں پہ سی ہم سلسلہ میں جوڑتے ہیں جہاں سے ہم نے وقفے سے پہلے آغاز کیا تھا کہ یہ اس پرغام کے جو دو اہم ایشوز ہیں جو اہم ایشوز میں سے دو ایک اشرف شریف کی شہادت کے حوالے سے تھا اور دوسرا یہ کہ عمران خان کی لانگ مارچی کال عمران خان صاحب کی لانگ مارچ کی کال دینا جو جمعے کے روز سے آہ شروع ہونے والا ہے لانگ مارچ اس لانگ مارچ کے حوالے سے بڑے شک و شبات اور بڑی تفشیش اور بڑی عوام سمیت اداروں میں اور حکومت میں ایک الچہل اور ایک خلبلی مچی ہوئی تھی کہ عمران خان صاحب یعنی کہ اچانکی کے کوئی لانگ یعنی کہ صبح اٹھتے ہیں تو رات کوئی کال کا اعلان کر دیں مگر انہوں نے ایک عقل مندی کی اور بڑا دانشمندہ فیصلہ کر رہا کہ انہوں نے دو دن کا وقت دیا اور عوام کو تیار رہنے کے لیے اور اس سے ایک جو سر سے مین جس کا فائدہ ہوا کہ عوام جو ہے ملک بر میں کئی بھی موف کر رہی تھی کسی بھی حوالے سے وہ اپنے اپنے جگہوں پہ اپنے اپنے گھروں پہ اپنے اپنے شہروں میں وہ اپنے علاقوں میں ایزیلی پہنچ جائے گی ان کے لیے دشواری کا ایک سمان بنتا جس نظام اگر مفلو جاتے تو لوگوں کو بڑی پریشانی ہوتی جو ایک جگہ سے دوسری جگہ کسی بھی حوالے سے موف کر رہے تھے یہ امران خان صاحب کی جو کائل کا انتظار تھا امران خان صاحب کی یہ آخری کارڈ ہے سیاسی طور پر آخری کارڈ ہے جو وہ کھلنے جا رہے ہیں اور اب ہم اس پہ دیکھتے کہ وہ کانا تک کامیاب ہوتے ہیں اور کانا تک ناکام ہوتے ہیں یہ وہ آخری کارڈ ہے کہ یہ غیر ملکی قوتیں جو امریکہ یہودی اسرائیل بھارت جیسی قوتوں کے سامنے ڈٹ کے ایک جانا میں ان کے جو فیصلے ہیں جو ان کے جو ایجینڈ ہیں جو ان کے یہاں آہ جو صلتکار ہیں اور جو ان کے گلام ہیں ان ان سب کے سامنے ڈٹ کے اور آہ کے اور ایک آہ ان کے خلاف لکھننا ہے ان کا ایک قوت کے ساتھ ایک حکومت کے ساتھ یا ایک سورت کے ساتھ آہ اختلاف نہیں ہیں نہ جگڑا ہے وہ ملک اور قوم کے لیے ان تمام قوتوں سے جو ملک دشمن قوت ہیں جو پاکستان مخالف قوت ہیں ان سے لڑنے کے لیے وہ خود عوام کوئی قیادت کرتے ہوئے لاہور سے آٹھ اٹھائیس کتوبر کو گیارہ بجے دن لیبرٹی چوک سے اسلامات کی طرف روات آماؤں گے اسی کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان بر میں اور شہروں میں کناجی سے میں دیگر شہروں میں تمام شہروں میں لوگ جو ان کے عوضہ دارہ آنے ہیں فالو آ رہے ہیں وہ میٹنگز اور کالے رابطہ کرنا شروع ہو گئے اور ان کو دو صبحوں میں میں سمجھتا ہوں کہ خیبر پاکستان خواہ پنجاب کے اندر کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کوئی دشواری کے سامنا نہیں پڑے گا کیونکہ وہاں ان کی حکومتیں پی ٹی آئی کی حکومتیں ہیں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ سن میں مشکلات کا یعنی کہ جب یہاں سے کافلے روانہ ہوں گے تو وہ کہاں تک جاتے ہیں مگر امیران خان صاحب کا زیادہ فوکس خیبر پاکستان خواہ اور پنجاب ہے امیران خان صاحب کا جو فیصلہ ہے یعنی اچانک ہم فیصلے کو کہیں گے کہ اچانک فیصلہ کرنا اعلان کرنا اور بلکہ چند دنوں سے لوگا ذہن بھی بنا رہے تھے کہ اس ماہ کی شاید آخر میں وہ ہو ہمیں یہ نظر آ رہتا ہے بھی لاشٹ ٹیم کے اندر جس طریقے سے ناہلی کا فیصلہ کیا گیا ہے امیران خان کے لیے تو اس وقت بھی لوگوں نے کہا کہ امیران خان صاحب کو کال دے دین جن چاہیے اور روڑوں پہ آنا چاہیے امیران خان کے قریبی ساتھی چودی فہد نے اور شیخ رشید نے دیگر لوگوں نے بھی امیران خان صاحب کو کہا کہ فوری طور پہ باہر لکھلنا چاہیے اب موقع ہے مگر امیران خان صاحب نے اس وقت بھی شاید وہ کسی چیز کے انتظار میں تھے چاہے وہ کسی مذاقت کے انتظار میں تھے وہ یہ چاہتے نہیں تھے ہیں وہ نہیں جاتے ہیں وہ ابھی انہوں نے آج اپنے پریس کانفرس میں جو انہوں نے پریس کانفرس پنجاب میں اور لاہور میں کی ہے وہاں نے وزیر اللہ میں تو وہ انہوں نے واضح طور یہ کہا کہ میں یہ ہمارا جو اتجاج ہے مظاہرہ ہے یا لانگ مارچ ہے یہ پورا امن رہے گا کوئی پورا تشدود نہیں ہوگا اور اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ میں ٹائم ورک ترم نہیں دے سکتا کہ وہ کتنے دن تک چہرے رہے گا جب تک ہم اپنے مطالبات ملک اور قوم کے لیے جو اہم فیصلے ہیں انہوں نے پری پرکانفرمنٹ ڈیٹیلز دیئے میں اس حوالے سے میں مجبور ہوں کہ لاگ مارچ کیا جائے دوسری جانے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وفاقی حکومت اور وفاقی وزیر داخلہ جو ہے جو جن کے پر کرمل رکارڈ ہے اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مالٹون لہور میں کتنی جب وزیر داخلہ پنجاب تھے تو کتنے بے گناہ قتل عام ہوا اور وہ آج پھر وفاقی اسی نام کے سلے میں وہ وفاقی وزیر داخلہ کے عوضے پر منصف فائز ہیں ہم دوسری طرح یہ دیکھتے ہیں کہ لا پتہ لوگوں کی لاشوں کا ملنا اسی طرح سے ہم ملتان میں گشتا روز نسطر اسپطال کی چھت سے کئی سو افراد کی کی میتیں اور لاشیں ملنا جس کے پر تمام لوگ خاموش ہیں عدلیہ بھی خاموش ہیں ادارہ بھی خاموش ہیں تمام چیز خاموش ہیں وہ کانا سے آئی کیا ہوا کوئی بولنے کو تیار نہیں ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو لانگ مارچے آئے جتنا بھی پور امن عمران خان صاحب رکھیں اور عمران صاحب کی کوشش ہو کہ پور امن رہے مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لانگ مارچ پور امن نہیں پر تشدیت کی صورت میں تبدیل ہو جائے گا اور اس کا اغاز وفا کی تاریل خلافہ کے اندر جب وفا کی گورنمنٹ اور وفا کی قانون نافذ کرنے والے ادارے جب ایکشن میں آئیں گے اور طاقت کا استعمال کریں گے یہ ایک بہت بڑی گلتی ہوگی بہت بڑا تفاہن ہوگا کیونکہ اس وقت عمران خان صاحب کا یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آخری سیاسی کارڈ ہے اور وہ سب کشتیاں جلا چکے ہیں اور یہ پاکستان کی عوام اور جو جس طریقے سے عوام پسر یہ جس طریقے سے عوام کے لیے مشکلات ہیں جس طریقے سے ہم یہ دیکھتے ہیں لاہور کے اندر اسمہ جانگیر کانفریس کے اندر جس طریقے سے تقاریر کی گئی جس طریقے سے کھلے عام اداروں کو تنگیر کا نشانہ بنا گیا ہے نعرے لگائے گئے اور یہ تمام چیزیں ایک لاہور پنجاب کا کیپیٹل ہے اس کے ایک فائیو اسٹار روٹل کے اندر یہ تقریب میں جہاں وفا کی حضرہ بھی موجود تھے یہ چیزیں ہوئیں اسمہ وفا کی وزیر خارجہ پاکستان پرس پارٹی کے چیرمن بلاول بٹو زرداری نے بھی یہ بات کیا کہ شاید مجھے اسمہ جانگیر کسی ایک ادارے کے لیے ایک فرد کے لیے ایک لفظ سمع کرتی تھی کہ شاید وہی لوگ مجھے ایک وزیر خارجہ بنایا شاید اسمہ جانگیر ہوتی بلاول بٹو زرداری یہ کہنے بھی موجود ہو گئے کہ تو شاید میں کیا نامے یہ چیز ان سے منصب نہیں لیتا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تمام حالات تمام واقعات ان تمام سردہ سے پہلے ہی مریعہ نماز کا فرار ہونا ملک سے باہر اور یہ جو تیریک کا جو ایمان غان صاحب نے جو اتنا ویٹ کر رہے تھے لوگوں کو بھی انتظار تھا تو اس کا اعلان میں سمجتوں کہ سینر صافی بے باگ نیڈر صافی شہید ارشد شریف کی شادت کے بعد وہ بھی مجھور ہو گئے کہ اب انف انف کہ لوگ جس طریقے سے اپنے ملک تو محفوظ نہیں اپنی ملک سے بھی باہر جا کر وہ اپنی زندگی یا محفوظ نہیں رکھ سکتے جہاں پر وہاں بھی ان کو ٹارگٹ کلے رہو کے ذریعے قتل کرا دیا جاتا ہے قتل ہو جاتے ہیں آواز دبائے دی جاتی ہے اور دیگر تمام کیانا میں لوگ ڈر و خوف کا شکار ہو جاتے ہیں تو انہوں نے کہا اس ڈر و خوف کو ختم کرنے کے لیے اور اور اس فضا کو اور اس خون کو جو ہے ہم دیکھتے ہیں میشہ صحفیوں نے زدوجیت کیے اس ملک کی جمہوریت کے لیے اس ملک میں عاملیت کے لیے اس ملک کی سالمتی کے لیے صحفیوں نے جیلے بھی کٹی ہیں صحفیوں نے بوکردار بھی کیے صحفی بھی آ رہا تحریک کا عصہ رہے ہیں مگر ہم یہاں جو سلدہ حال میں دیکھتے ہیں کہ ہماری صحفتی تنظیموں میں بھی وہ دم خم نہیں ہیں صحفتی اداروں میں بھی وہ دمخم نہیں ہے کہ کھل کے بات کریں اور اتنا بڑا جو آہ حصہ ہوا ہے ثانیہ ہوا ہے عرشہ شریف کی شکل میں اس کو عقائق بتائیں مگر ہم یہ تمام چیزیں اپنے مفاوضات کے حوالے سے مجبور ہیں ہم یہ دیکھتے کہ لہاؤ کے اندر گشتا روز اسما جاگیر کا انفرس کے اندر جس طرح سے کہنا میں کھل عام لوگوں نے اپنا ازار خیال کیا اور کھل عام نفر کا ازار کیا مختلف لوگوں سے تو یہ کیا چیزیں ہیں یہ کیا معاملات ہیں اور ان تمام حالات اور تمام چیزوں دیکھتے ہوئے اور ایک طرف اس میں پانچھے مینے میں مینائی نے جو عوام کی کمر توڑ دی بوک نے عوام کی کو جینہ دوبر کر دیا بیمار کو دوائیم بننے نہیں گئے اور اس سے اوپر قدردی طور پر سواب کا ملک بر میں آنا ہاں لوگ تو بیسی مر رہے ہیں لوگ بیسی مجبور ہیں لوگ ظالم کے آتوں مجبور ہیں لوگ قدردی آفت کی وجہ سے پریشان ہیں لوگ ان ظالم حقوقانوں کی وجہ سے پریشان ہیں تو اس وقت لاغ مارچ کی کال میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب عوام اپنے حقوق کے لیے لکھ لے گی اور اس کاروکہ سا بنے گی اب عوام جینہ چاہتی ہے اور جینے کے لیے اک چھیننا چاہتی ہے جو لوگوں نے غضب کیو ہیں عوام کو اس پیچتر سال سے دبایا ہوا ہے ڈرائیا ہوا ہے بے بس لاچار یہ عوام ہیں جس کے پر چند خاندان چند لوگ چند ادارے حکمرانی کر رہے ہیں اس کے بعد وہ ملت سے فرار ہو جاتے ہیں ملت سے باہر چلے جاتے ہیں اور وہاں آیاشیوں کی زندگی ہاں اپنے فیملی کے ساتھ بسر کرتے ہیں ان کو کوئی پوچھتے والا نہیں ہے ان کو کوئی حکنے والا نہیں ہے وہ صرف ایک ہی طاقت ہے دنیا بھر کی اگر ہم مثال اٹھا کر دیکھیں دنیا بھر کی اگر ہم تحاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ جو آج ممالک گلامی کے دور سے جو گزر رہے تھے آج وہ چند سالوں میں اپنے پیروں پر کھڑے ہیں خوشحالی کی طرف کھڑے ہیں اور ملک اور ترقی کی طرف وہ غمزن ہیں دنیا بھر میں تو آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ وقت آ گیا ہے پاکستان میں اور ضمیر جاگ گیا ہے آج میڈیا بھی ہے شوشل میڈیا بھی ہے لوگوں میں ترام چیزیں ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو طاقت اور ہلکے ہیں حکومتی ہلکے جو ہے وہ کہاں تک ظلم و ستم کریں گے اور کہاں تک لوگ برداشت کریں گے اور مجھے امید ہے مجھے نظر آ رہا ہے ان تمام حالات میں ان تمام واقعات میں کہ عوام جو ہے جب سمندر آئے آئے گا عوام کا تو اس کو کوئی جس ترقید ہے عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں بھی بھی مجبور ہو جاؤں گا روکنے کے لیے روک نہیں سکے گا اس کی چھوٹی مسئلہ ہم دیکھتے ہیں کہ چور اچھکا یا کوئی پولیس والا جو تشد کر رہا ہوا پکا جاتا ہے عوام کے گیرے میں آ جاتا ہے تو اور عام شہیف آنے جانوالا بھی ایک دو جوتے لاتے گزے مارتا ہوا لکھے جاتا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ جو سورسیز ہیں سیویل ہو یا دیگر ہو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بھی عوام ہیں ان کے بھی فیمیڈی والے وطنی متاثر ہیں وطنی پرشان ہیں جتنا ایک عام شہیف پرشان ہیں تو دونوں طرف سے عوام کو بھی ان کا خیال کرنا جائے گی اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو نیچل درجہ کے جو سبائی ہیں اور جو بھی جو کانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ عوام پہ ظلم و صدم کسی کے کہنے پر نہیں کریں گے اور لگتا ایسا ہے محسوس ہے ساتھا کہ کہ وہ بھی شاید اس طریقہ اثناء نہیں بن جائیں اس طریقہ اثناء نہیں بن جائیں یہ جو جنگ ہے یہ جو جو لانگ مارچ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں ایشو ہونے جا رہا ہے یہ ان کو تو خلاف ہے ان غیر ملکی کو تو خلاف ہے جو اس ملک کو کی سالمتی نہیں چاہتی اس ملک کو ان کی آنکھوں میں کڑا کڑا ہے کہ یہ اٹمی طاقت کے سے یہ غریب اور مسلمان ملک بن گیا یہ ملک جو غریب ملک ہے چھوڑا ملک ہے یہ جانا میں ایسے خطے میں ہے کہ جہاں پر تمام انٹرنیشنل بڑی قوت و اوکوش کی ضرورت ہے اور یہ جب تبدیل ہونے کی طرف ہے اپنے پیروں پر کھڑا ہونا جاتا ہے شعور آنا جاتا ہے اپنے لوگوں کو متعلق پر کے ایوانوں میں آنے جاتا ہے تو اس کو وہ کرنے سے رکھتے ہیں اور جو طاقت اسعمال کرتے ہیں تو عوام کی طاقت کے بغیر کوئی طاقت میں نہیں سمجھتا جنگیں بھی ہوتی ہیں تو عوام اگر ساتھ کھڑی ہوتی ہیں جنگیں جیتی جاتی ہیں جنگیں لڑی جاتی ہیں دنیا بھر کی مثالیں جنگوں کے حوالے سے بھی یہ سامنے ہیں اور سب سے زیادہ جو نقصان جو کسی بھی طریقے سے ہو جانی مالی جسمانی تو وہ عوام عوام کوئی ہوتا ہے جنگوں میں بھی تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس ملک کے خیرقاؤں کو اس ملک کے اسٹیٹ ہولڈرز کو اس ملک کے اداروں کو فصلہ کرنا چاہیے بیٹھنا چاہیے اور یہ جو جمعے سے لانگ مارچ شروع ہونے جا رہا ہے اس سے پہلے ہی کوئی ایسا فارمولہ تھی کر لیا جائے ایسے حالات پیدا کر دی جائے کہ عوام کا ٹکراؤ فورسس سے اداروں سے اور اسکریپ جو صرف اسلام آباد تک محدود حکومت ہے جس کے غزراء اسلام آباد میں بھی عوامی جگہوں سے جانے سے کاسی نہیں ہیں جو اپنے میلوں میں ہیں اور اپنے آفیزوں طرف میں قید ہیں اور جو ملک اور قوم کو گریوی رکھے ہیں تو ان تمام سے بلا تصادم بلا کیا نامی اس ملک میں مزید خون بھا جائے اس کو رکنا چاہیے اس کے لئے آگے بڑھنا چاہیے اور میں عمران خان صاحب کو بھی کہوں گا کہ اگر ایسی کچھ سردال پیدا ہوتی ہے تو وہ بھی اپنی ان تمام چیزوں کو پیشے ڈالیں اور ملک اور قوم کے لئے سوچیں اور جو ملک اور قوم کے لئے بہتر ہے جو عوام چاہتی ہے ہمیں عوام کو دیکھنا ہے اگر عوام چاہتی ہے کہ یہ لوگ رہے ملک گلامی میں رہے عوام آزادی کا ساتھ نہ لے سکیں اور بھاکو علیہ عمران خان کہا اقیقی آزادی کی طرف قدم نہیں بڑھا سکیں اگر عوام ان کے ساتھ کھڑی ہے تو عمران خان صاحب کو یا ان کے فالوروں کو پیشے ڈالیں آنا چاہیے اور اگر عوام اسی طرح سے پر اڈی ہوئی ہے ملک برکی نائنٹی ایٹ فیصد نائنٹی سیون فیصد عوام تو پھر سرینڈر کر دینا چاہیے اور عوام جس کو چاہتی ہے عوام جیسی حکومت چاہتی ہے پر امن طور پر اس ملک کے اندر وہ سسٹم اور نظام رائی ہونا چاہیے تو یہ سارے محاملات ہیں یہ ساری چیزیں ہیں کینیا سے آج رات گئے عشر شریف کیا مید بکر آج پاکستان پہنچ جائے گی اسلامباد جمعیرات کو ان کا نماز جنازہ بھی عدا کیا جائے گا اور آپ یہ دیکھیں نا عشر شریف جو ایک صحافی ہے ایک صحافی تھا وہ عمر ہو گیا ہم دنیا بر کے اندر ہم دیکھتے ہیں بہت سی تیری کے چند کیا نامیں ایک ایشیوز کے پر چلی ہیں یہ بھی ایک بڑا علمیہ ہے جس کے ساتھ انہوں تیری کا آغاز کا اعلان کیا ہے ہم جمعیرات کو عشر شریف کے جنازے میں بھی دیکھیں گے ملک پر میں نماز جنازہ پر غیبانہ بھی عدا کی جائے گی جنازے میں لوگ شریک ہوں گے ہم نے یہ دیکھا کہ غم کی فضاء ہے عام لوگ جو عشر شریف کو جانتے بھی نہیں تھے جو عشر شریف واقع بھی نہیں تھے جو صافی اینکرز پراغرز بھی نہیں دیکھتے تھے مگر جہاں ظلم ہوتا ہے تو لوگوں غصوص ہوتا ہے تقلیب پوچھتی ہے اور اسی کے ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا مارچ کا اعلان اور عوام شدید منتظر تھی اور اب عمران صاحب کی سیاست اور ملک کی معاملات دونوں چیزیں دعو پہ ہیں اب ہم یہ دیکھتے ہیں آئندہ دو چار دن بڑے اہمیت کے عامل دن ہے میں نے ابھی پہلے یہی بات کی ابھی کچھ در پہلے میں نے یہ کہا کہ تمام لوگوں کو عمران خان سمیت تمام لوگوں کو بیٹھ کے ملک و قوم کے لیے فیصلے کرنے چاہیے ہیں یہ نوبت جمعے سے جو شروع ہونے والی ہے ملک بھر کے حالت لازمی ہے متاثر ہوں گے عام پبلک بھی متاثر ہوگی جو اس میں شریکت شریک نہیں ہوں گے وہ بھی لازمی طور پہ کہنا میں متاثر ہوں گے ملک کے کہ لوگوں کرتا تھا کوئی یہ بھی نہیں ہے کہ سٹاک کیش ہو سکتا ہے ڈالر اسوانوں میں پہنچ سکتا ہے معاملات ادھائی بگڑ سکتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں میرے کو امید بھی ہے تمام اسٹیٹ رولڈر سے تمام اداروں سے تمام ملک و قوم سے وابستہ تمام لوگ سے عوام سے سیاسی جماعتوں سے حکمران طبقہ جو فیڈل گورنمنٹ میں ہو جائے صبحی حکمرانوں تمام سے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ امید ہے کہ جمعہ سے پہلے کوئی ملک و قوم کے لیے مفاد میں اہم فیصل ہو جائیں اور نوبت تصادم کی طرف لاو مارچ کی طرف میں آئے اللہ حافظ اس کے ساتھ ہی اپنے مذہبان تصدقوری کو اجازہ دیکھئے